اب ان کے ہاں کے اب اقواسہ چل رہی ہے کہتے ہیں جی خاتم بہر ہے جس کا مطلب اب نبی کی مہروں سے اگلے رسول آئیں گے مطلب نبی آتے رہیں گے نبی مہر کی نبی کی مہر سے نبی آتے رہیں گے او میرے بھائیو نبی کی وجہ سے نبی کبھی نہیں آتا یہ قرآن کا سب سے بڑا عظیم اقتلاف تم لوگ نے کر دیا ہے وہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو تم نے کہا کہ نبی کی مہر سے ہم نبی آئیں گے تو نبی نبی نے کسی نبی کو بھیجا تو یہ اقتلاف ہو گئے سورة صف کی آیت نمبر نو سے اوہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ نبی بھیجیں گے نبیوں کو یہ اقتلاف ہو گیا اور دوسرا دجل یہ جو دیتے ہیں خاتم نبیین کے اوپر وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب نبی وہ نبی نہیں جو رسول جیسے تھے بروزی زلی ایسے نبی ہیں جو مائنر درجات رکھتے ہیں جو فلانی چیز رکھتے ہیں میں آپ کو ایک بڑی گہری بات بتا دوں اللہ نے یہاں پر خاتم نبیین بولا خاتم رسول بھی بول سکتے تھے کیوں نہیں بولا کیونکہ اگر اللہ تعالی یہاں رسول لکھتے تھے تو مرزا غلام ہے میں جیسے دجال آکے بولتے ہیں رسول کا منع ہوا نبیوں کا تو نہیں ہوا رسول وہ ہوتا ہے جس کے لئے رسالت آتی ہے رسول وہ ہوتا ہے جو کسی قوم کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتا نبی ہو سکتے ہیں تو کوئی رسالت دیکھو ہم تو مانتے ہیں اللہ نے کہا نبی ہی نہیں آئے گا وہ خاتم نبیین ہیں نبی سے نیچے کو درجہ ہی نہیں ہے یا نبی کا درجہ یا رسول کا ہے تیسری شاخی کوئی نہیں ہے تو پھر مرزا غلام احمد کون تھا تم نے کہا وہ نبی تھا کسی قسم کا بھی تم نے بولا تو وہ اسی بات پر آ گیا کہ نبی کے بعد ایک نبی آ گیا اور وہ اختلاف ہوگا کہ اللہ کہتے ہیں آپ نبیوں کی موہر ہیں تو جب موہر نبیوں کی آپ ہیں تو ایک اور نبی آپ سے بھی کیسے آ سکتا ہے یہ پورے کا پورا آرگیومنٹ ہی سنس نہیں بنتی یہ پورے کا پورا آرگیومنٹ ہی بوغس ہے اپولوجیٹکس چیپ اپولوجیٹکس ہے تو نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آنا محمد آنا احمد نبی نے یہاں تک فرما دیا لا نبی اب بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب تم نے کیسے کہا دیا کہ اس کا یہ مطلب تو اس کا مطلب تو اس کا مطلب تو یہ مطلب تو یہ اتنے بڑے دجال ہیں اتنے بڑے یہ فروڈی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کی لجنہ کمیونٹیوں کی اتنی بڑی فروڈنی ہیں ان کی شکلیں دیکھیں آپ جا کے ان کے ہولیے دیکھیں پورا ہولیہ ڈیسپٹیو ہے دھوکے باز لگتے ہیں شکل سے فروڈیے مکار مکر کی چالیں چلتے ہیں تو یہ اس کا جی مطلب ہے خاتم نبی جین کا